اسلام علیکم پاک بیلیز میرا نام ہے سنیل مانج اور میں پاک فیلز ویکلی کے نئے اپلسوڈ کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں یاد رہے پاک فیلز پاکستان کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ گاڑیاں موٹر بائکس یا ان سے ریلیٹڈ آٹو پارٹس خرید اور بیش سکتے ہیں آج کے ویکلی کے اندر دو تین ٹاپک ہیں جن کو میں مین کور کروں گا ایک سب سے پہلے ٹاپک جو امپورٹن ٹاپک ہے وہ گاڑیوں کی پرائسز کو لے کے ہے جو کہ لاسٹ ویک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تب تک جو ہے آفوائیں گردش کر رہے تھیں گاڑیوں کی پرائس بڑی نہیں تھی بٹ ایز آف ٹوڈے اگر ہم آج بات کریں تو دو کمپنیاں جن میں تویٹا اور ہونڈا شامل ہیں انہوں نے اپنی پرائسز بڑھا دی ہیں آفٹر ریسنڈ انکریز انڈالر پرائس سوزوکی کی پرائسز ابھی نہیں بڑھیں اور جو ہے نا اگر آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے ابھی بسکلی پرائسز بڑھائی ہیں ان کا فرمولا ایک عجیب سا ہے اور ایک عام یزر جو ہے وہ کنفیوز ہے بکوز یہ پہلی باری ٹرنڈ آیا ہے کہ دونوں کمپنیوں نے ایک فرمولا پیش کیا ہے یزر کے سامنے جس کو ڈیکوڈ کریں میں کافی ٹائم لگتا ہے بٹ الحمدللہ میں نے کوشش کر کے اب اس کو ڈیکوڈ کر لیا ہے سو انہوں نے کیا یہ کہ کئی لوگوں نے گاڑیاں بک کرائی ہوتے ہیں جو چھ مہینے پانچ مہینے ڈپینڈک وانڈ ڈیلیویری ٹائم ہوتا ہے گاڑی کا بہت کسیز میں ہم آپ کو سکرین پہ سرکولر دکھا رہے ہیں سو اگزامپل میں اگر آپ کو دوں اگر آپ ٹویٹا کی بات کریں تو جو ٹویٹا کے سرکولر میں لکھا ہے کہ جو گاڑی اکتوبر میں ڈیلیویر ہو رہی ہے اور اس کی پوری پیمنٹ ہو چکی بھی ہے کیونکہ دو قسم کی طرح سے آپ گاڑی بک رہا سکتے ہیں ایک پارشل پیمنٹ پہ اور ایک پوری پیمنٹ پہ سو پارشل پیمنٹ والی گاڑی کے رول فرق ہے اور پوری پیمنٹ والی کے رول فرق ہے میں آپ کو پھر بتاتے لوں یہ ان گاڑیوں کے لیے جو پہلے سے بک ہوئی ہیں سو پہلی دفعہ ہوا ایسا ہے کہ دونوں کمپنیوں نے ہونڈا اور ٹویٹا نے ریٹیل سیل پرائیس جو ہے نا جب گاڑی آپ کی آتی تھی اس ٹائم پہ جو بھی پرائیس پریولینٹ تھی آپ کو اس کا دیفرنس پہ کر کے گاڑی کی دلیفری لینے پڑتی تھی اور یہ انڈرسٹوڈ رول تھا کہ آپ نے گاڑی بک کرائی ہے آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے گاڑی بک کراتے تھے اور جب آپ کی گاڑی دلیفری کی پیمنٹ باری آتی تھی تو جو دلیفری کا ریٹ ہوتا تھا وہ لگتا تھا سوائے اس گاڑی کے جس کی پوری پیمنٹ جا چکی ہوتی تھی یعنی کہ ٹویٹا کے کیس میں وہ ایک مہینہ پہلے آپ سے پوری پیمنٹ لے لیتے ہیں سو اگر آپ کی گاڑی جو ہے اکتوبر میں آنے تھے تو مومبر میں اگر آپ سے پوری پیمنٹ لے لیتے تھے تو پھر آپ کے لیے ریٹ چینج نہیں ہوتا تھا باگی اگلوں کے لیے ریٹ چینج ہوتا تھا اب ذرا فارمولا تھوڑا کمپلیکس کرتی ہے اور جو بھی ٹویٹا کے انہوں نے ایکزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے پارشل پیمنٹ پہ گاڑی بوک کرائی ہے اگر اس میں دو طریقہ ہوتا ہے گاڑی بوک کرانے کہ یہاں تو آپ پوری پیمنٹ دے سکتے ہیں یا آپ پارشل پیمنٹ پہ گاڑی بوک کرانے سکتے ہیں سو اگر آپ نے گاڑی پارشل پیمنٹ پہ بک کرائی ہے اور آپ کی گاڑی اکتوبر میں آنے تھی تو جو 50% جو ہے نومبر سے دسمبر کے ذرمیان جو پرائیس کا اینکریز ہے یا اس کا 50% جو ہے وہ آپ کو اپلایا ہوگا اور اگر آپ نے پوری پیمنٹ دے دی تو پھر آپ پہ کوئی نیکریž ہےohnہ نہیں ہوگا آپ جو ہے اپنے جو پرانی ریٹیل price جو ہے ہمینی کرنٹ جو ریٹیل پرائیس تھی اس پہ دیں گے ہم سمiyor لي اگر آپ کی نومبر کی ڈلیوری تھی تو اس پہ بھی 50% انکریز نومبر اور دسمبر کے درمیان ہے وہ اپلایا ہوگا اور اگر آپ نے پوری پیمنٹ دیتی باقی تمام cases میں اگر لیت سے آپ دسمبر میں گاڑی لے رہے تو 50% جو ہے وہ پارشل پیمنٹ پہ بھی اور فل پیمنٹ بھی 50% نومبر اور دسمبر کا جو ریٹیل کا ڈیفرنیس اس پر اپلایا ہوگا جبکہ 2019 آنورڈ جو پوری پیمنٹ ہے یا پارشل پیمنٹ ہے اس کے اوپر نئی والی پرائیس اپلایا ہوگی جو جنویری 2019 کی ہے similarly ہونڈا کے اوپر بھی ایک مختلف سا فارمولا دیکھے کہ یہ پہلے پچاس ڈازار پھر لاکھ اور پھر دو لاکھ ڈازار پھر اور ڈیفرنٹ ویڈیفرنٹ بھی ڈیفرنٹ پرائیس ہے سو کنزیومر جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس کو کونسی پرائیس لینی ہے سو میں آپ کے لئے اس کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آگر آج آپ کی گاڑی بک کرانے جاتے ہیں دونوں ٹویٹا یا ہونڈا دونوں میں سے کسی بھی گاڑی کی ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کو جنویری سے پہلے نہیں مل سکتی تو آپ اس تمام پریشانی کو چھوڑ دیں اور جو لیٹس پرائیس ہے جو انہوں نے جنویری 2019 کے بعد سے پرائیس دیئے ہیں آپ کے لئے افیکٹیو پرائیس وہ ہے سو اگر آپ سویک لے رہے ہیں یا ہونڈا کی گاڑی لے رہے ہیں تو انہوں نے جو پرائیس ڈیفرنس دیا ہے جو پاک ویلز نے اپنے بلوگ پہ بھی لگایا ہے اس کا جو آخری کولم ہے جنویری 2019 آن ورڈ والی جو پرائیس ہیں وہ آپ سب کے لئے پرائیس ہیں سمیلرلی ٹویٹا کے کیس میں بھی اگر آپ گاڑی بک کرا چکے تھے تو تو آپ کو یہ سرکولر پڑھنا چاہیے اگر آپ گاڑی بک کرانے کا سوچ رہے ہیں دونوں ہونڈا اور ٹویٹا کے کیس میں then you should only look at the last column جو کہ جنویری 2000 آن ورڈ کی پرائیس ہیں اور اس سے دوسری چیز میں جو میں بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر آپ جنویری 2000 آن ورڈ دونوں گاڑیوں کی پرائیس دیکھیں تو جو کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تقریباً اگر آپ سیوک کا ہائیس ویرینٹ لیں تو اس پر دو لاکھ دس ہزار پی کا ڈیفرنس ہے اور اگر آپ لے لیتے ہیں ٹویٹا تو ٹویٹا کی بھی اگر آپ لیتے ہیں تقریباً دو لاکھ رپے کا ڈیفرنس ٹویٹا کی گرینڈے کے اندر ہے top of the line میں اور اس طرح نیچے اگر آپ سے جاتے ہیں تو ڈیفرنس کم ختم ہو جائے گی because میرا نہیں خیال کنزیومر کے پاس اتنی پائنگ پاور یا اتنی پرچیزنگ پاور ہے کہ دو لاکھ پرائیس بڑھنے کے بعد بھی وہ گاڑی کو پریمیم پہ خریدے گا so yes good news بھی ہے اور bad news بھی ہے good news یہ کہ on کا خاتم ہو جائے گا bad news یہ کہ گاڑی کی prices ویسی دو لاکھ اوپر چلی جائیں گی but again گاڑی کی prices اوپر جانا جو ہے اس کی ایک ریزن important reason یہ کہ ہمارے جو روپی ہے وہ ڈیوی ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ڈالر جو ہے وہ strengthen ہوتا ہے اور آپ کا جو exchange rate ہے وہ negatively آپ کو effect کرتا ہے جس کے ویسے آپ کے پورے ملک میں ہر چیز میں مہنگائی آتی ہے اور گاڑیاں ان میں سے ایک ہیں so yes ہماری prediction یہ ہے کہ 2019 کے بعد گاڑیاں تو وہ مہنگی ہوئی رہی ہیں ایک میری prediction یہ تھی کہ تو مہنگی ہوں گے لیکن on جو ہے وہ آپ کا نیچے آجائے گا مطلب تقریبا نہ ہونے کے برابر ہوگا so ان prices کے بڑھنے کا اب market پہ جو ایک اور effect ابھی آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر بھی ہم دیکھیں ہم نے آپ کے last 2 weekly میں بتایا تھا کہ گاڑیوں کے on بڑی تیزی سے نیچے جار تھے اور کئی ایسی گاڑیاں تھیں جن پہ on نہ ہونے کے برابر تھا یہ بہت کم تھا اب یہ ہوگا جب ایک normal user کو پتا ہے market میں جب آپ جائیں گے گاڑی لینے کے لیے تو جتنے آپ کو گاڑی لوگ دے رہے ہوں گے یا بیچ رہے ہوں گے ان سب کا پہلی بات آپ کو یہ ہوگی جو گاڑیوں کے انوائزیں دو دو لاکھ بڑھ گئی ہیں تو ہم آپ کو پرانی انوائز پر لاکھ رپے ہون دے دے دیں آپ کو پھر بھی نئی انوائز سے لاکھ رپے سستہ مل جائے گا so yes in these 2 months اوکٹوبر نومبر دسمبر جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا گاڑیوں کے اوپر premium ملے گا but دسمبر کے بعد آپ کو گاڑیوں پر کوئی premium نہیں ملے گا because گاڑیوں کے already price اتنی high ہوگی ہوگی so میرا مشورہ آپ سب کو یہ ہوگا کہ گاڑی again میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ profit seeking کر رہا ہے یا اگر آپ کو exploit کرنے کوشش کر رہا ہے تو تین مینے wait کر لیں کچھ نہیں ہو چلا گاڑی ارنا لینے سے کسی انسان کو سانس نہیں رکے گا کوشش کریں پرداشت کریں اور مطلب ہم سب discourage کرتے ہیں ہمیں ویڈیوز کی نیچے بھی پڑھتا رہتا ہوں جی big three کی منوپلی big three کی منوپلی اس کے خلاف بات کریں میرے خیال سے big three سے زیادہ important جیز یہ ہے کہ جو big three کے اوپر لوگ گاڑییں book کرا کے ہمیں اور آپ کو exploit کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر on pay کر رہے ہیں مو نہ کیا جائے so یہ پڑی ایک چھوٹی سی window ہے اگر اس میں آپ برداشت کر لیں گے تین مہینے ہیں تین مہینے بھی برداشت کرنے کی زود نہیں پڑی کہ ایک ڈیٹ مہینہ لوگ گاڑی لینا چھوٹ دیں گے تو جو بھی بندہ on لے رہا ہوگا وہ خود ہی exit کرے گا مارکٹ سے اور اس کو آپ کو گاڑی normal rate پر دینی پڑے گی so میرا خیال ہے as a nation ہم سب کو یہ بات تہہ کر لیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو on pay گاڑی نہیں خریدنی so پہلی چیز تو یہ تھی آج کی weekly میں جو میں نے آپ کو clear کر دی کہ اگر آپ نے آج کوئی بھی گاڑی بک کرانی ہے تو آپ کے پاس جنوری 2019 والا جو rate آیا وہ جو وہی apply کرے گا جو بیش میں والے rate ہیں وہ آپ کے لئے relevant نہیں ہے دوسری چیز ایک important چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے گاڑییں بک کرانی ہیں ان کے لئے ایک news ہے جو میں پہلے دو تین اپتے سے share کرنا چاہ رہا تھا but وہ news جو ہے وہ کہیں ان کہیں میں چلی جاتی تھی ایک news یہ ہے کہ تمام جو transporters ہیں نا ان کے freight بڑھ گئے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ جو car carriers تھے ان کی length جو ہے وہ بہت زیادہ تھی اور ایک عرصے سے ان کی ہٹال بھی چل رہی تھی اور ان کے مذاکرات بھی چل رہے تھے but as a final result اس کا outcome یہ ہے کہ they had to give in اور ہوا یہ ہے کہ اب rule یہ کر دیا گیا ہے جو اس کا size ہے وہ half کر دیا ہے ٹرک کا تو جب ٹرک کا size half ہو گیا تو ایک ٹرک جو کہ double size of گاڑیاں لے کے آتا تھا وہ آدھی گاڑیاں لے کے آ رہا ہے تو اس کے سلسلے میں ان لوگوں نے اس کو cover up کرنے کے لئے freight بڑھا دی ہے جو کہ اگر آپ اپنے جیسے کہتے ہیں نا open carrier سے گاڑیاں مانگاتے ہیں جو لوگ imported گاڑیاں کراچی لاہور سے مانگاتے ہیں تو اس کا قرائے بھی تقریباً کافی زیادہ at least 70% بڑھ گئے ہیں in cases of company میں نے گاڑی بک کرائی ہوئے تو تویٹا سے جو میری گاڑی آنی ہے ابھی اس کی اکٹوبر کے end میں delivery ہے تو جب میں نے ان کو delivery کے لئے phone کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے بھی ہمارے 9000 پر اور دینے ہیں تو یہ ایک ٹویٹا grandie کے اوپر جو ہے freight 9000 پر بڑھ گیا ہے بڑی گاڑی کے اوپر زیادہ بڑھ گیا ہوگا تو تمام گاڑیاں جو کہ کراچی سے لاہور آتی تھیں یا لاہور سے کراچی جاتی تھیں لاہور کراچی تو خیال freight کم ہے but in case of سوزوکی اور ہونڈا سوزوکی اور ٹویٹا دونوں کے کیس میں وہ کراچی سے لاہور آتی ہیں تو یہ freight charges زیادہ effect ہوں گے as opposed to ہونڈا جو کہ پنجاب میں بنتی ہے لاہور میں بنتی ہے اور یہاں سے اس طرف جاتی ہے because upstream جو freight ہے وہ ویسے بھی کم ہے تو freight بڑھ گئے گاڑیوں کے گاڑیوں کے rate بڑھ گئے ہیں دو چیزیں ہو گئیں گاڑیوں کے on کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں خوشخبری میرے پاس یہ ہے کہ جنویری کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ market میں آپ کو کسی بھی گاڑی پہ on ملے گا but ابھی آپ کو تقریباً دو تین مہینے برداشت کرنا پڑے گا اور جتنا ہم برداشت کرلیں گے اتنی جلدی on ختم ہو جائے گا تیسری چیز جس کے بارے میں لوگ بڑا پریشان ہیں اور میں خود بھی بڑا پریشان ہوں تقریباً گورنمنٹ جب سے نئی آئی ہے different ہمارے پاس views آتے رہتے ہیں گاڑیوں سے related خاص طور پر نیوز آتی رہتی ہیں ہر روز ایک نئی نیوز آتی ہے پھر اس کے بارے میں refute ہوتا ہے پھر نیوز آتی ہے جیسے کہ پہلے filer non filer ratio کو لے کے ایک دو دفعہ ہوا کہ جی filer گاڑی لے سکتا ہے پھر آیا نون filer بھی لے سکتا ہے پھر آیا جی دوبارہ بند کر دیا ہے اسی طرح پچھلے مہینے سے ایک نیوز آئی تھی کہ پنجاب کے جو ایکسائز کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب میں جو لگنی ٹیکس لگایا وہ امپورٹیٹ گاڑیوں پہ وہ اس کو کنسیڈرابلی لو کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں اور بڑے سیرینس ہیں اس بارے میں تاکہ جو ریسٹریشن ہے وہ پنجاب صوبے کے اندر ہو تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا سٹیپ ہے اور اگر یہ ہو جائے تو بڑی خوشائند بات ہے بٹ ابھی لوگوں نے اس کی خوشی پراپرلی منائی نہیں تھی کہ پنجاب کے بجٹ کے بارے میں ریپورٹس آنا شروع ہو گئی جو کہ پچھلے ہفتے سے بہت زیادہ مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں نیوز اور اس کے بارے میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو ٹوکن ٹیکس ہے پنجاب کا جو کہ پرپوزڈ ہے اس کے اندر بہت زیادہ چینجز کیے گئے ہیں مطلب تیرہ سیسی سے لے کے اگر آپ ٹوئنٹی فائیو ہنڈڈ پلس سیسی پہ جاتے ہیں تو کئی جگہوں پہ تو پچھتر ہزار بہتہ پچھتر ہزار بھی نہیں جو انفیٹ جو گاڑی پچھتی سو سیسی پلاس ہے اس کے لئے جو پرپوزڈ ٹیکس ہے جو کہ پہلے تقریباً تیس ہزار سا تیس ہزار سے لے کے تین لاکھ پہ چلا گیا اسی طرح دو ہزار سیسی تک جو پچھتی سزار تھا وہ ایک لاکھ پہ چلا گیا جو پرپوزڈ ہے اگر تو یہ ٹوکن ٹیکس اصل میں آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کسی بھی ٹیکس کو ایک لینئر فارم میں بڑھائیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو گریجولی بڑھا سکتے ہیں مگر اگر جو یہ پرپوزڈ ہے اس میں تو کئی ہنڈر پرشنٹ انکریز ہے ٹیکس میں جو میرے خیال سے انجسٹ ہے جب بھی کوئی بندہ گاڑی لے رہا ہوتا ہے یہ گاڑی لینا پلان کر رہا ہوتا ہے انفاکت جو ٹیکس ہے ہمیشہ میں یہ بات کرتے ہیں جو پاکستان میں ٹیکن ہے that is not tied to the value of the car جبکہ آپ گاڑی جب ریسٹر کراتے ہیں تو گاڑی کی ریسٹریشن فیس is some percentage of the value of the car and that's how the token should be but it's other way round in پاکستان جو ہمارے ٹیکن ٹیکس ہیں وہ سی سی ویڈ ہے جبکہ ریسٹریشن ویلیو ویڈ ہے میرے خیال سے تو ایک گاڑی کو پہلا سٹیپ یہ لینے چاہیے کہ جو آپ کی ریسٹریشن اگر value wise ہے اسی طرح گاڑی کے token بھی گاڑی کی value کا percentage ہونا چاہیے ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کے انجن کے سائز سے اس کا token لے رہے ہوتے ہیں اور ہوتا یہ کہ کئی لوگ جو بچارے پرانی گاڑییں چلا رہے ہیں example میں دیتا ہوں اگر کوئی بندہ ایک اور CL9 CL7 چلا رہا ہے جو کہ 2002 model ہے 12-16 سال پرانی گاڑی ہے اور وہ بچارہ اس لئے چلا رہا ہے کہ اس کو ایک اچھی پرائیس میں ایک فیملی گاڑی مل جاتی ہے دس گیارہ لاکھ روپے میں اس کو گاڑی مل گئی ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ وہ دوزارہ چوبیس اسی گاڑی چلا رہا ہے اس کا جو token ہے وہ آپ کی نئی S class آپ کی نئی RD آپ کی نئی E class آپ کی نئی جتنی لائجری گاڑی ہیں ان سے زیادہ ہیں کیا وہ شخص جو کنزومر ہوتا ہے اس کو ایک کلیر فوٹو مل جائے وہ بہتر ہوتی ہے بجائے اس کے دو تین اپوزٹ آپ کو ہر روز ایک نیوز آ رہی اور یہ ٹریٹ کے لئے بھی برا ہے سو میں I like to urge everybody who is involved in this کہ آپ جو بھی فیصلہ ہے اس کو کلیر کر لیں پہلی بات دوسری بات وہ فیصلہ عوام کی ترجمانی کے مطابق ہونا چیئے مطلب اگر آپ کہیں کہ میں نے ایک چیز کا ٹوکن ٹیکس پہلے سور پہ تھا اس کو دو سو کر دی جو زیادتی ہے تین سو کرنا اس سے بڑی زیادتی ہے اور چار ہزار فیصد کر دینا اور زیادتی ہے ٹھیک ہے آپ سو والی چیز کو ایک سو دس کر دیں ایک سو پانچ کر دیں اگر آپ آئے ہیں اور ملک میں مہنگائی بڑھ دی ہے اور لوگوں کی انکم نہیں بڑھ دی تو ہاو ڈیو ایکسپیکٹ کہ وہ ٹیکس کس طرح زیادہ پے کریں گے لیت سے وہ تیرہ سو سیزی والی گاڑی والا تھا یا دو ہزار والا تھا یا اٹھارہ سو والا تھا یا پچھے سو سیزی تھا یا تو اس کی انکم بھی آپ نے ایسے وسائل پیدا کیوں کہ چار ہزار فیصد ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے آپ چار ہزار فیصد ٹیکس بھی زیادہ مانگیں انکم بڑھانے کے لیے کوئی کنکریٹ سٹیپ نہیں ہے بٹ ٹیکس بڑھانے کے لیے آپ عوام کے اوپر کہ جی سب سے پہلے گاڑی پہ ٹیکس لگا دو یہ بڑی ایزی چیز ہے میرے خیال سے بہت انجسٹ ہے سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے ابھی تک اس کے بارے میں clarity نہیں ہے صرف بائیں ہیں کیونکہ جب میں ایک سائز کے دفتر جا کے میں نے خود بھی فیزیکلی چیک کیا تو نہ تو ان کے پاس لجری ٹیکس ویڈرول کی کوئی ابھی تک نوٹیفیکیشن آئی ہے اور نہ ہی بڑے ہوئے token ٹیکس کی کوئی جو ان کے پاس ہے information but again I would reiterate کہ میرے خیال سے جو ہے گاڑی کے token ایک تو پہلی بات ہے وہ گاڑی کی value کے ساتھ ہونے چاہیے پہلی چیز دوسری چیز ان میں جو اضافہ ہے وہ ایک certain normal جسے کہتا ہے human limit کے اندر ہونے چاہیے inhuman یا unjust قسم کا اضافہ نہیں ہونے چاہیے تیسری نیوز بڑے عرصے سے گردش کر رہی ہے registration کو لے کے پنجاب میں کہ جی پنجاب میں registration card آنے والا ہے and again میں یہ بات ہمیشہ repeat کرتا ہوں کہ جس تنی بھی آپ افوائیں سنتے ہیں وہ آپ کو different tv چینل سے جو سنسنی خیز نیوز ملتی ہیں اور مجھے certain feeling یہ ہے کہ لوگ گاڑیوں کی نیوز میں زیادہ interested ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ سنسنی خیز نیوز کو پیش کرتے ہیں so ایک نیوز بڑے عرصے سے گردش کر رہی ہے different چینل پہ کہ جی پنجاب میں جو ایک card system لے آئے ہیں اور registration کا جبکہ ابھی ایسا کوشن جو ہوا ہم پیشلے دو سال سے سن رہے ہیں اس سے پہلے fancy plate کے بارے میں بڑا شور مچا تھا so جو only valid news ابھی تک وہ یہ ہے کہ ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہم نے جو safe city والا interview کیا تھا اس میں بھی یہ بات clear کی تھی کہ ہاں جی yes we agree to this news and we confirm this number plate change ہوں گی we also confirm this تیسری چیز اس بارے میں آ رہی ہے کہ گاڑیوں کا جو registration card ہے وہ جس طرح میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلامباد کے registration card ہے میرے پاس جو کہ ایک credit card یا debit card کی طرح ہوتے تو اس طرح کا card جو ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا پنجاب کا بھی so اس میں میرے دو points ہیں ایک تو ابھی پہلی بات کہ وہ شروع نہیں ہوا ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ پچھلے ہفتے میں نے گاڑی transfer کرانے کے لیے بھیجی تھی تو جو پرانی book آ رہی تھی جس پہ sticker لگتے تھے اس sticker بھی ان کے پاس ختم ہے manual transfer ہو رہی ہے اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو ٹھیکا تھا وہ expire ہو گیا company سے اس سلسل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ایک number plate میں بھی ایک زمانے میں ہوا تھا کہ یہ 3M کے ساتھ گورنمنٹ کا contract تھا پر کنسل ہو گیا تھا عوام جو ہے نا وہ عوام کو اس سے تعلق نہیں ہے when we are getting a vehicle transferred ہم اس کے transfer کے اوپر اس ٹائم پہ بھی as we talk ہم اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں اور اس کے sticker کی فیس بھی ہوتی جبکہ sticker ہمیں نہیں مل رہا ٹھیک ہے اس میں عوام کی غلطی نہیں ہے so گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس process کو جو بھی ہے جلدی سے جلدی اگر انہوں نے card پہ shift بھی کرنا ہے تو ایک تو shift کر لیں پہلی بات تو یہ کہ again یہ اس طرح کی news ہے جو بھی ہوا میں ہیں practically میں آج کی date تک ایک سائز کی office سے confirm کر کے آؤں کہ وہاں پہ اسی کوئی news نہیں کہ کوئی card آ رہا ہے کہ نہیں یہ اس ٹی وی چینل پہ ضرور ہے اور اگر آ رہا ہے practically تو ہمیں ایک عوام as a user جس نے tax pay کرنا ہے آپ کسی seller سے گاڑی لے رہے ہیں آپ اس کو payment کر رہے ہیں اور باہر جو ہے اس کو صرف ایک receive ملتی کہ آپ کی گاڑی transfer کے لیے چلی گئی ہے اور card آنے میں دیڑ سے دو سے تین مہینے لگ جاتے ہیں یہ جو card میں نے بھی آپ کو دکھائی ہے میرے ایک استاد ہے ان کی گاڑی کا ہے اور یہ exact تین مہینے بعد receive ہوا so میرے خیال سے تو government کو اس process کو بھی streamline کرنا چاہیی جس طرح لیسنسنگ کو کیا گیا اور پنجاب traffic police نے بڑا اچھا کیا گیا اگر آپ لاہور میں لیسنس بنوانے جائیں آپ کو within 2-3 days لیسنس آپ کے گھر پہ deliver ہوتا ہے tcs کے تھروں یا courier کے تھروں تو یہ بھی اتنی جلدی اگر ہوگا تو بہت اچھا ہوگا اور ایک دوسری چیز clarity اگر آجے کہ یہ ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی عوام کے لیے بہت اچھا ہوگا آخرہ topic جو میں نے cover کہا تھا اکثر لوگ مجھے message کر کے بھی دوسری پوچھتے ہیں میمبر پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم گاڑی لینا چاہ رہے ہیں تو کیا twitter اور civic 2019 میں change آرہی ہے کوئی time due ہے یا نہیں ہے so civic کا تو میرے نکھال کوئی بھی change آرہا ہے yes minor face uplift آسکتا ہے جو کہ ابھی silent face uplift بھی میں ایک دو چیزیں change تھی تو اس طرح کا minor face uplift تو آسکتا ہے بہت major change 2019 میں نہ تو آپ ہونڈا city کی shape میں ملے گی نا ہونڈا civic کی shape میں ملے گی similarly in case of carola carola ویسے 2014 سے آئی وی 5 سال ہو گئے ہیں لیکن میرے information مطابق ابھی اس میں کوئی change نہیں اور تیسری چیز important یہ ہے کہ تین جگہ لوگوں نے یہ بھی کہ turbo ری launch ہو رہی ہے ہم اس کو confirm کر کے آپ کو اگلے ہفتے تک بتائیں گے ہونڈا ری لانچ رہا 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 اس کا نام بھی کسی نائی ہوا اور چوتھی چیز اگر آپ ہونڈا یوزر ہیں لوگوں کو بڑا اطراز ہوتا کہ ہونڈا کے خلاف بولتا ہوں اور ہونڈا سے میرے کوئی دشمن ہی ہے اگر آپ ہونڈا یوزر ہونڈا اندھے تین چیئر مینوفیکچنگ فال سائے تھے جو کہ ایک ریک ریکال کمپنی افیشیل اس کو ریکال نہیں رہی اگر اگر ہونڈا تمام یوزر کے لیے وہ چینج کر دے رہی اگر آپ ہونڈا کی یوزر ہیں تو جا اپنا پارٹ کلیم کر سکتے ہیں دوسرا ایسی کے اندر بھی ایک بیلٹن کوئی فالٹ آیا تھا اس کا بھی پارٹ چینج کر دے رہے تیسرا ایک اور پارٹ ہے مجھے یاد صوبے بھر میں جو گاڑیاں جو ٹوکن پہ اور ٹیکس پہ ڈیفالٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ٹوکن نہیں دیئے گئے تو ان کو روک سناپ چیکنگ کریں گے اور موقع پہ شکر دیں تاکہ آپ پریشانی سے بچ سکیں اگر آپ کو آج کا ویک پسند آیا تو لائک کریں اگر اب تک آپ نے ہماری youtube چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو subscribe کریں بیل آئیک کن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن ملتا رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگا ضرور کی جائے گا ہم کوشش کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو پہلے سے بہتر بنائیں آپ ملتا